بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم مہربانی بابا مولا اس دن دے وے بسم اللہ الرحیم دور تو آئے وے ازادار مولا تو آڑی حاضری ڈیوٹی قبول فرماوے مولا ہر قدم عبادتِ الہیت شمار کرے سارے آن دی ڈیوٹی سون والے بھائی لائی والے بھائی ذاکرین ازادار مومنین سادات سب دی ڈیوٹی حاضری مولا قبول میرے باد شادی ذات بلند سنوان جائے رنگ اسلام کل آئے کشری توزی نصر دا وقت ہی نہیں جائے رنگ اسلام کل آئے میرا او سردار حسین جائے رنگ اسلام کل آئے میرا او سردار حسین جائے رنگ اسلام کل آئے میرا او سردار حسین جائے رنگ اسلام کل آئے میرا او سردار حسین جائے رنگ اسلام کل آئے میرا او سردار حسین جائے رنگ اسلام کل آئے میرا او سردار حسین جائے رنگ کل آئے میرا او سردار حسین جائے رمی اسلام کو لائے ہیں او سردار حسین بسم اللہ بھائی جانے مولای عطبہ سلامت رکھے اترانی بھی ہوئے او سردار حسین جائے تھلک خلد بڑا ہے جائے تھلک خلد بڑا ہے میرا او سردار حسین دویں دویں ہتھ جاوے حیدری امام حسین دی ذرینا حیدری جیڑے ہتھ بلندوئے مولا امام حسین دی ذرینا المس ہوئے بادشاہ واندے بھترانی جواری نصیب ہوئے جائے تھلک خلد بڑا ہے میرا او سردار سردار لالا کربلہ ایک تھال لائی رید دے ٹبیان امام حسین جنت بڑا چھا یعنی یقین ہوئے او بندہ سر نئی زبان دی تاہید کرے ہاتھ دی تاہید کرے بڑیاں بڑیاں ہستیاں دنیا تے گزریاں بڑے نبی گزرے ولی غنس کتب ابدال جد بشی تے میرا حسین کونے میں ٹوائندہ دین خدا ہدا ہاں گھر گھر وچ چین نہ ہوتا یعنی صلیب طالب وچ میرا پیر حسین نہ ہوتا لیڑا حسین نہ نہ کرے ہاتھ ہجا کرے ہیگری مہربانی بابا مولا سلامت رکھے نبی گزرے ولی گزرے بڑیاں ازیم ہستیاں گزریاں لیکن میرا بادشاہ حسین کونے میں ٹوائندہ دین کھلا ہدا ہاں گھر جنہ نہ ہوتا میرا پیر حسین نہ ہوتا میرا پیر حسین نہ ہوتا میرا بیل حسین نہ ہوتا ہے جائے رب کیوں رب منوائے ہے میرا او سردار حسین نہ سارے ہاتھ جا کرو حیدری مہربانی بابا زندگی دنازوں میں فطرس نامی فرشتہ فطرس نہیں فطرس بابا جی فطرس تکبر کیتا آدھا کوئی ہے میرے جیہ تکبر کیتا مام مسلی کوئی ہے میرے جیہ چلو اپنی سادھی زبان اچھا کیے میں جاڑی ہے چنگی شائق کھا ہی نہیں میں بندے نو سیرے ہوں لائے ہوئی نہیں اس تکبر کیتا تکبر اللہ ساہی آدھا ہے صرف میری ذات نو اٹھاندھا ہے مالک آدھا تکبر صرف میں نو اٹھاندھا ہے انو سزا ملی پروبال خسی گئے جزیر سٹ چھوڑیا مالک نو ساتھ سو سال گزر گیا کتنا ساتھ سو سال تلائے سا باندھا دن چڑیا صبح صبح دا ویلہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نوری تاج سارتے تھا آیا پرہ نو مزیر کیتا متحر کیتا پرواز شروع کیتی اسے جزیرے چھوڑا ہوا گزر دا پیا یہ خطرس ندیر پہی تلوا دا بھا ہوا کدے وینائے جبریل کول آیا آدھا اللہ دن آدھا جد آدھا میں ایتھے ہاں میں تو انو وائندےڑی وینائے واپسی دائی لیکن آج تری پرواز رفتار ہو رہے تیرا تار زیادہ سجوہ ہے دے کےڑا ہے کدے پیا وینائے کون آیا ہے جبریل آدھا میرے کول ڈھیر گللان دا ٹائم کوئی نہیں این پار کھولیا حضرت جبریل علیہ السلام آدھا آدھا چاڑا آدھا دست سائی آیا کون ہے تے پہندہ کدے پیا جبریل وینائے آدھا اٹھی فتر و سنال میں رہتے ہیں ترہا ہر دکت درہ کیا بے مثل طبیب دجاگتے آج پاک ظہور ہوگی تیرا حسین دکھاندہ ہتیا وے حضری مہربانی بابا مولا اسطان دے وے جی جی بسم اللہ جناب جو بھی حسین سے پیار کرتا ہے عبادتوں کا سلا خود خدا عطا کرتا ہے مہربانی بابا مہربانی بابا میں شیر ہونڈ پڑھنا ہے جیڑا بندہ امام حسین دے پوتران دے اگلا شیر سننے بابا مولا سلامت رکھے جاکران دے کھتا رہے پچھوں امام حسین تو ان وصدہ رکھے جیڑا شیر میں ہونڈ پڑھنا ہے انشاءاللہ جیندے پیٹے جیمام حسین دے پوتران دے لنگرے اس دا ہاتھ زبان دے تاہید جانے تے اوہ ازادار جانے بابا جی بندہ آدھان سمجھ نہیں آندی میں کھکے دی اے جیڑے امام حسین دے پوتران دے ازادار ہیں تے اے سائین دے جیڑے زوار ہیں کہ باہ میں سننی ہوں ہیں تے باہ میں شیعہ انہاں دے چہرے دے جیڑی رونہ کے نا ایتا ود دی ویندی انہاں دے موں سونے سونے ہوندے ویندے تے ساڑے اگے کوڑ ہیں تے باقی دی رڑی وینی نکل دیئے اس دی وجہ کے میاں قیامت انڈرسان اتنی وی بنا بٹکے کرم جلیدہ انڈر شمر یزیدہ ساڑے دلوے چلال حدیدہ جیڑا مجلل سے جہادر حج جاوے حدری مہربانی بابا کیا بات ہے سار جاؤں تے میں نوے کھو کہ میں ایو آخری شہر پڑھا کیوں کہ ذاکرہ اندر رش دھیڑ ہو گیا ستہ پانی آئیں مولد وڑی دن کی دراز فرماوے سلوات بلند آواز نال پڑھو اور ازوان لالا چلو سلوات بلند آواز نال پڑھو سلوات بلند آواز نال ہے سلوات بلند آمواز نال شکریتہ لیا کیا ا Suite ادبیا یوسف نال مصال أَقْبَرْدِ دےڑ وائن کرنا تے جادے ناینب انسان ہیں او یوسف قرآن دی ہے ایک آیت ہوئے علی اکبر کو لکھ رہا ہم اللہ قرآن آگا دے مجلسے سبو سبو درے لہ دین اوکانا جڑا بندہ علی دی دخمی دین مکار دے منا آدھا پیا یوسف نال مثال اکبر دی تے جاندے نہین انسانے او یوسف قرآن دی ہے کایت وہ یہ دی اکبر کو لکھر آدھا پیا آج ناوی کا ہائے پر چھوڑے زمین آل گئے پھر دل اکبر حسین ہے ہائے نہ کرسے آشا چکر لگا اور پھال برچید وہ تھے کول مرسل حیرانے قرآن گواہے جیندے پیوں کو مل کلمہ مضمون نہیں ہکل مارش بابا میں لہندہ پیاں سیادہ دے میاں دہ پیاں سیراندیوں آیا سرچا کے زانت رکھے حسین سیادہ دے اکبر بڑھڑے پیود سلام ہوئی حکت چاہ کے اکبر پیشانی ترکھے بابا میں لہی سلام اکبر کے دعا ہتھانال سلام آج حکت سینے تے کیوں ہوئی بابا سینے ظلم دے سمان کیڑی شائے ظالم برچی ماری تروڑ چھوڑی سندہ پیاں مہدہ ویندہ ہی سابر سنیندہ جماندے سینے جبھل کرسی سبردہ پک لگسی حسین دے آوازان دے آکھیں آجا آجا ہی سبر ودے ازمین دے جو جو کچھے وہاں چرپیاں چڑھ دے آلیا جائی بھائین جنگلہ چوہ در لیندہ آئے کہ کرنا یا وزادار جڑھائے نہیں کر سکتا اکبر برچی کڈھا بابا نہ تسوہ ابراہیم نہ میں اسماعیل نہ میری ماں آجرا نہ تری بھیڑ دینا مسئلے کیوں کچھ نہ ہے میں اکبر آہ چھوڑے دل آکھیں کبیر آلہ مرکزی ازاداری ہے میرے بھرادہ بہت بڑا جلس ہے تیری چٹی داڑی دی کسہ میں جڑے والے اکبر آکھنا بابا جی میں دل آکھی بائی جان بھا میں سابران دے سلطان آئی حسین دے ہاتھ روک گئے اکبر دے بابا پوری کھنا دی دید کربلا لگیوی نبیان یا سفہ لگیوی یا ہاتھ کیوں روکے اکبر میں اکبر میں امام ابنے امام میں جاننا میں برچی کڑھنی در سامک و جن اکبر میں اپنیا بہنی نال دریا بھوپیا نال وادہ کارایا جی دا ملے سا ایک دل نائی اکبر نو برچی بھول گئی روکیا دے بابا بہنے ای میں پیاریاں جی میں تین پیاریاں دوسا اپنیا نال کارایا او میں اپنیا نال کارایا بابا میں جاننا میری برچی کڑھنی سامکنے پہلے میں گھو بھیڑ ملے آئے جیڑا بندہ آئے کارنا ہے سرچ آوے حسین دے اکبر دے پہلا سوال آئی حسین انگلی در آل کی تین دے خو میرہ نانے دیا شکلال آکبر اکبار دی دید پہی دٹھے نانے دروزہ حل د پی آئے بین کوئی نہیں روکیا دے بابا ودی بین دے بلکے دواستائی میرے ساویں دے مقدر منو بین ملا آواز دے اکبار اتھا دے کھتا چالی دروازہ بندے اکبار دید کی تی بین نظر نہیں آئی روکیا دے بابا ماں دے خالی ودن دواستائی منو بین ملا جیڑا بندہ دے میں ہوڑ تک ہائے نئی کر سگیا بٹی سلکان دا دھوینے آواز دے اکبار اتھا دے کھتا پیرے لاکے دے آیا سین دی کھ سمیں کری چٹی دہڑی دی کھ سمیں اکبار دی دید پہی اللہ دارش حال گیا زمین حال گیا پیوز گالج بائیں پاکیا دا ہاتھ را کی تھائی اوہ ہون لاب پائیے ایم مشکل نال سنیاتی اوہ لاغ نال دیوار دے بیٹھئے اوہ سگر دے چولے چولے چاپی آدھیا سد ویدہا دا ہاوید دا ہاوید دا ہاوید